میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میں ویسٹرن مائنڈ سب سے بہتر سمجھتا ہوں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے نیشنل انٹریسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا سارے تین گھنٹے میری بڑی لمبی بات ہوئی بڑی باتیں ہوئیں میں اسے یہ بھی ان میں پوچھا میں نے کہا مجھے بتاؤں باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے بیس سال سے تو میں اس کے ویوز پیچھے میں نے کہا فلانا کا بتاؤ اس کا بتاؤ اس کا بتاؤ کیونکہ ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کر رہی تھی میں تو میں نے اسے پوچھا اردوگان کا اب یہ سنے ذرا اس نے کہا اردوگان کا کہ دیکھیں یہ کئی دفعہ میں اسے یہ میری ہماری پولیسیز میں کلیش ہوتے ہیں یہ میری پولیسی مانتا نہیں ہے لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں کیوں کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے کھڑا ہے ہماری جو فورن پولیسی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح جا کے ابھی چیری بلوسم ماں سے ہو کے آئے نیو یارک کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور ان کے سے اس سے کسی نے ابھی سندھی کسی پولیٹیشن سٹیٹمنٹ دی بلاول بھٹروں نے پھر پاکستان کو مین سٹریم میں لے آیا ہے کیا مین سٹریم میں لے آیا ہے مطلب یہ کہ وہ ساروں کو جا کے خوش کر کے آیا ہے کہ جی فکر نہ کریں ہم آپ کے غلام ہیں اور کیا لے کے آیا ہوگا میں ہی کہنا کہ کیا کوشش کر رہا دیکھیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دوسرے سمجھ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے اگر ہم روس گئے امریکہ نراز ہو گیا مجھے تو موقع نہیں ملا کیونکہ انہوں نے آتے ساتھی سازش تو جیسی واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے لیکن میں مجھے پتا ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے میرے لوگ برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آکے اس نے کہا جی بڑے لوگ نراز ہیں بلکہ وہ ایکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ نراز ہیں جی آپ نے اب اس وقت چلے گا جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں میں نے اسے کہا مجھے بائیس کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا میں نے کہا انہوں نے انہوں نے مجھے اس لیے لیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم بارہ کروڑ لوگ ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے یعنی کہ دگنی عبادی برطانیہ کی ان کی تو چھے کروڑ عبادی ہے ہمارے بارہ کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائیس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے تو میری تو وہ پرائیوریٹی ہے میں نے کہا تمہارے ملک میں مسئیبت پڑ گیا ہے مہنگائی آئی ہے اور ان کے ملک میں کیا مسئیبت وہ کتنے اربو ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو اب سبسیڈائز کر رہے ہیں انرجی کاؤس سبسیڈائز کر رہے ہیں لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے ہمارے لوگ دو روک وقتی روٹی نہیں کہا سکتے تو میری تو وہ پرائیوریٹی ہے اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو میں نے تو باہر میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قانون کی کوہنی ان کی وائلیشنز کر رہا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ کشمیری مار چکا ہے شہید ہو چکا ہے ایک لاکھ کشمیری تیس سالوں میں پینتیس سالوں میں شہید ہو چکا ہے کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آکے فیصلے آپ کی سائیڈ پہ کھڑے ہو جائے اور وہ سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریٹرک سوسائیٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں اور ہمیں اگر اگر یہ جو یہاں بدقسمی تیسے غلام ذہنیت ہے لوگوں کی ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی جو لوگوں کی ملکوں کی عزت پہلے تو اپنے نیشنل انٹرس کے لیے کھڑے ہو اور سیکنڈلی جب آپ قوم پیر اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتی بائیس کلڑ لوگ ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا پیسہ پاکستانیوں کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم اپنا کرزیں واپس کر سکتے لیکن قوم بننا سب سے پہلے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا اس کے بعد خوددار قوم بننا پہلے اپنی عزت کروانا پھر دنیا عزت کرے گی جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا آج ان کو پھسا دے بتاؤ آپسین کا کیا پھومت ہے اوٹو پھر انسانی آنکھ کتے میگا پکسل ہیں 576 میگا پکسل اچھا وہ کونسا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھ ہیں بکھی کسی بھی آنگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے آپ سے اچھے چڑی کے بچے آپ سے اچھے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے